ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پرپیس کے ذریعے ویب سیٹ بنانے کے لیے کسی اس کی ضرورت ہے اور آپ کیسے اس کو خرید سکتے ہیں ہمیں کسی قسم کی ویب سیٹ بنانے کے لیے اس کے دومین نیم خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ آن لائن سٹورج کی ضرورت ہوتی ہے جسے ویب ہوسٹنگ کہتے ہیں جو بھی ایڈریس ہوتا ہے جیسے گوگل ڈاٹ کوم فیس بک ڈاٹ کوم یہ تمام ڈومین نیم ہے اس طرح آپ ڈومین نیم خرید سکتے ہیں اگر آپ ویب سیٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جس گوگل میں جا کے ویب سیٹ ٹائپ کیجئے اور آپ کو بہت سے ایڈریس مل جائیں گے یا ویب سیٹ جہاں پہ آپ ویب سیٹ خرید سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی کے بھی کسیم کی پروبلم پیش آ رہی ہے تو آپ مجھے learnpostearn.gmail.com پر میل کر سکتے ہیں کسی بھی کسیم کی معلومات کے لیے جیسے کیا پیاندرس کے ایسرز دیا گیا ہے تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور اگر آپ کے بھی ویب سیٹ کرد ہے تو آپ آن لائن بھی یہاں سے کسی بھی کسیم کی معلومات کے لیے جیسے کی نیمشیب.com ہے یہاں سے ویب سیٹ خرید سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ آپ جائیں اور اپنا ویب سیٹ کا نام ٹائپ کیجئے جیسے کہ my www.wpsite.com اور اسے سرچ کر لیں جیسے کہ جیسے کہ یہ دومینیں ہم جس ٹیاب ہیں تو یہاں سے آپ کارڈ پہ کلک کیجئے اور یہاں سے آپ اس کو ویوکارڈ میں چلے جائیں اور یہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں آپ کسی بھی کسیم کے جو ڈومینیں ہم جب ریجسٹر کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک سال سے لے کے دس سال کی عرصے کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ویب ہوسٹنگ بھی ضرورت ہے جیسے کچھ آن لائن سٹوریج جہاں پر آپ اپنی ویب سیٹ کی ورپیس ویب سیٹ کی جو دوسری پر کوئی بھی اگر ویب سیٹ بنایا چاہتے ہیں تو اس کی فائلز کو آپ وہاں پر اپلوڈ کر سکیں تاکہ اگر آپ آن لائن سرور جب اپلوڈ کریں گے تو وہاں سے ویب سیٹ کی فائلز جو کہ رکھی جاتی ہیں تو ایکسس کر سکتا ہے کوئی بھی جو بھی جیسے یوزر انٹرنیٹ کے ذریعے جب آپ کی ویب سیٹ کا نام انٹر کرتا ہے جیسے گوگل ڈاٹ کام یا جو بھی تو وہ ویب سیٹ کو دیکھتا ہے یہاں سے آپ ہوسنگ بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہاں تقریبا یہ 47 ڈالر ہے اور ٹوٹل یہ 58 ڈالر ہوئی آتے ہیں تو اس طرح یہاں سے پھر آپ کنفرم آرڈ کر کے اور تمام ڈیٹیل پروائیڈ کریں اور اس کے بعد آپ یہاں سے یہ ہوسنگ پرچیز کر سکتے ہیں ہوسنگ پرچیز کرنے کے بعد آپ کو کمپنی کی طرف سے ایمیل آتی ہے جس میں آپ کو تمام ڈیٹیل پروائیڈ کی گئی ہوتی ہیں کہ آپ کہاں پر لاغنگ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ پر یوزر نیم اور پاسفرڈ بھائیڈ دچاب ہوتا ہے جیسے کہ یہاں سے آپ دیتے ہیں یہ کنٹرول پینل لیا گیا ہے تمام ہوسنگیں کنٹرول پینل ہوتے ہیں جیسے کہ نورمی یہاں سی پینل کنٹرول پینل ہے تو یہاں سے آپ اپنی ویب سر کو منیج کر سکتے ہیں اپنی ویب سر کے لیے اپنا ایمیل ایڈرس کریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ تاہر ایٹ لرن پوسرن ڈاٹ کوم اور یہاں سے آپ فائل منیجر ہیں جہاں سے آپ اپنی ویب سر کے فائل کو اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ اسٹیٹس ویرہ دے سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ مزید بہت سے آپشنس ہیں جیسے دومین نیم ہیں، دومین پارکنگ، ایڈرون ڈومین، سب ڈومین، ویرہ اور یہاں سے مختصر کچھ کے مزید فیچر ہیں اور یہاں سے انسٹالیشن کے فیچری موجود ہیں پوستنگ پرچیز کرنے کے بعد آپ ورڈپیرز کو اپنے ویب سرور پر انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سیٹ کو ریڈی کر سکتے ہیں موسیقی